اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم روحانی مولا چینل کے معزز ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا طریقہ لے کر حاضر ہوا ہوں جس کو اپنانے سے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہو چاہے وہ آپ کی بیوی ہو آپ کا کوئی ایکس ہو آپ کا لور ہو یا کسی نے آپ کو فون پہ بلوک کر رکھا ہو آپ کے ساتھ رابطے میں نہ ہو آپ کے میسج کا رپلائن نہ کر رہا ہو تو اس طریقہ کو اپنانے سے آپ کسی کو بھی اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کو ان بلوک کرے آپ کے میسج کا جواب دے اگر کوئی آپ کو چھوڑ کر جا چکا ہے تو آپ اس کو مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کی طرف واپس لوٹ آئے اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو صرف چوبیس گھنٹے میں ملے گا تو اس سارے طریقے کو جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہی گا میں ہوں حافظ تاج محمد روحانی معالی چینل میں خوش آمدید معزد خواتین و حضرات ہم سب انسان انرجی کے ذریعے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ ہیں ہم نہ صرف انسانوں کے ساتھ کنیکٹ ہیں بلکہ بلکہ ہم انرجی کے ذریعے درختوں کے ساتھ تمام جمع دات اور نباتات کے ساتھ پانی کے ساتھ ہم کنیکٹ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اور ہماری جو تھورس پاور ہے ہمارے جو خیالات کی طاقت ہے اس کے اندر اتنی وائبریشن ہوتی ہے کہ ہم کسی کو بھی اپنے خیالات کے ذریعے اس بات پہ مجبور کر سکتے ہیں کہ وہ ہم سے رابطہ کرے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمارے میسج کا ریپلائے کرے نہ چاہتے ہوئے بھی ہماری طرف لوٹ آئے نہ چاہتے ہوئے بھی ہمیں پیار کرے اس سارے میتھر کا طریقہ کیا ہے تو سمجھ لیجئے گا جس شخص کو بھی آپ اپنی طرف اٹریکٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ نے اس طریقے کو سمجھنا ہے جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں سب سے پہلے آپ نے اپنے آپ کو منٹلی اور فیزیکلی ریلیکس کرنا ہے کیسے ریلیکس کرنا ہے آپ نے آنکھیں بند کر کے بلکل آرامد حالت میں بیٹھ جانا ہے ایسی جگہ بیٹھنا ہے جہاں کوئی آپ کو دسٹرب نہ کرے شور شرب نہ ہو اور بہتر یہ ہے کہ اس طریقے کو رات کو سونے سے پہلے کیا جائے تو وہ زیادہ بہتر ہے یہ کوئی عمل نہیں ہے بلکہ آپ کی منٹلی پاور ہے یہ آپ کے خیالات کی وہ طاقت ہوگی جو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ہر انسان کو عطا فرمائی ہوئی ہے آپ اپنے خیالات کی طاقت کو اپنے خیالات کی انرجی کو اپنے خیالات کی وائبریشن کو یوز کرتے ہوئے مطلوبہ شخص کو مجبور کر دیں گے کہ وہ آپ کی طرف متوجہ ہو آپ کے ساتھ رابطہ بحال کرے آپ کے میسجز کا جواب دے اور کوئی نرازگی ہے تو اس کو دور کرے اس کا طریقہ سمجھ لیجئے گا سب سے پہلے آپ نے سب سے پہلے آپ نے تنہائی کی جگہ پر رات کو سونے سے پہلے آرام دے حالت میں بیٹھ جانا ہے نا کے ذریعے آہیستہ سے ایک گہرا اور لمبا سانس لینا ہے سانس لیتے ہوئے سانس کو پانچ سیکنڈ کے اندر انہیل کریں اور پانچ سیکنڈ کے لیے سانس کو ہول کر لیں اور پانچ سیکنڈ ہول کرنے کے بعد موں کے ذریعے آہیستہ سے سانس کو خارج کر دیں سانس لیا ہولڈ گیا پانچ سیکنڈ آہیستہ آہیستہ موں کے ذریعے پانچ سیکنڈ میں خارج کر دیا اسی طرح آپ نے کم از کم تین سانسیں لینی ہے اس کے بعد آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے آنکھیں بند کر کے آپ نے فوری توجہ اپنے سانس پر رکھنی ہے یاد رہے سانس ناکھے ذریعے لی جائے گی اور سانس کو انہیل کرتے ہوئے سانس کو اندر لے جاتے ہوئے آپ نے اپنے مائنڈ میں کون کرنا ہے وان پھر سانس کو خارج کرنا ہے ناکھے ذریعے ہی تو کون کرنا ہے پھر سانس کو اندر لے کے جانا ہے ناکس لیے کونٹ کرنا ہے پھر سانس کو باہر لے کے آنا ہے تو کونٹ کرنا ہے سانس کو اندر لے کے جانا ہے کونٹ کرنا ہے سانس کو باہر لے کے آنا ہے تو کونٹ کرنا ہے سکس سکس تک کونٹ کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اسی طرح آپ نے کم از کم تین منٹ تک سانس ناک کے ذریعے لینی ہے اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ جس شخص کے ساتھ آپ اپنا رابطہ بحال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے ساتھ کوئی ایسا گزرا ہوا واقعہ جو بہت ہی اچھا ہو آپ نے بڑے اچھے موڑ میں بیٹھ کر کھانا کھایا ہو چائے پی ہو بہت ہی اچھے انداز سے بات چیت کی گئی ہو تو ماضی کے اس واقعے کو آپ نے بند آنکھوں سے ویجولائز کرنا ہے آنکھیں بند کی آپ نے ماضی کا کوئی بھی خوبصورت لین واقعہ کوئی بھی خوبصورت لمحہ اپنی آنکھوں کے سامنے لے کے آنا تصور میں آپ نے ماضی کی اس یادگار واقعے کی اپنے اوپر فیلنگ بھی تاریخ کرنی ہے کہ جیسے وہ واقعہ ابھی رونما ہو رہا ہو بند آنکھوں سے آپ نے اس فیلنگ کو ڈبل کرنا ہے پھر اس کو چار گناہ کر دینا ہے چار گناہ کرنے کے بعد آپ نے اپنے مائنڈ کو کماند دینی ہے کہ یہ خوبصورت ترین فیلنگ جو ہے یہ آٹھ گناہ ہو چکی ہے اسی طرح آپ نے اس فیلنگ کو آٹھ گناہ سولہ گناہ تک بڑھانا ہے اور اس کے بعد آپ نے تصور کرنا ہے کہ آپ کے ارد گرد پنک کلر کی روشنی پھیل رہی ہے اور اس روشنی نے آپ کو اپنے احادتے میں لے لیا ہے کام از کام آپ نے پانچ منٹ کے لیے اس یادگار واقع کو ویجولائز کر کے بند آنکھوں سے تصور کرنا ہے اپنی فیلنگ کو انکریز کرنا ہے انکریز کرنے کے بعد کام از کام پانچ منٹ کے لیے تین کلر کی روشنی کو اپنے ارد گرد ویجولائز کرتے ہوئے محسوس کرنا ہے کہ آپ اور آپ کا جو پارٹنر ہے اس روشنی کے اندر ہے پھر بند آنکھوں سے ہی آپ اس سے جو بات منوانا چاہتے ہیں اس کو آپ نے بول کر کہنا ہے کام از کم گیار بار جیسے کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کا نام لے کر مجھ سے فورا رابطہ کرو تمہارا دل مجھے ملنے کے لیے بے قرار ہے مجھ سے فورا رابطہ کرو مجھے کال کرو مجھے میسج کرو جو بھی آپ نے کہنا ہے کام از کام گیارہ مرتبہ آپ نے اس کو دہرانا ہے اور یہ آپ نے اتنے یقین اور پختہ تصور کے ساتھ کہنا ہے کہ آپ کی بات مطلوبہ شخص کے کانوں تک پہنچ رہی ہے اور وہ مجبور ہو کر آپ سے رابطہ کر رہا ہے اس کے بعد آپ نے آنکھیں کھول لینی ہے سونے کے لیے لیٹ جانا ہے اور مطلوبہ شخص کا تصور رکھے کہ وہ آپ کے ساتھ رابطہ کر رہا ہے یہ عمل آپ نے صرف ایک دن کرنا ہے ایک دن عمل کرنے کے بعد انشاءاللہ العظیم آپ کا سپیسیفک پرسن آپ کے ساتھ چوبیس گھنٹے کے اندر رابطہ کرے گا زیادہ سے زیادہ تین دن کے اندر وہ آپ سے رابطہ کر لے گا اگر خدا نہ خواستہ تین دن تک رابطہ نہیں ہوتا تو اس کے بعد آپ ایک بار پھر اس عمل کو دہرا سکتے ہیں جتنی آپ کے خیالات میں سٹرینٹ ہوگی جتنا آپ اچھے طریقے سے ویجولائز کریں گے جتنا آپ اپنا میسج بہترین انداز میں کنوے کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا اپنے سپیسیفک پرسن کے ساتھ رابطہ ہو جائے گا ناظرین یہ ویڈیو آپ لوگوں کے فائدے کے لیے بنائی گئی ہے اس سے خود بھی فائدہ اٹھائیں دوسرے لوگوں کے فائدے کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں مزید رہنمائی کے لیے کومنٹس کریں یا دیئے گے نمبر پر ورسپ کریں ایک نئے عمل کے ساتھ آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں اپنا اور اردگرد کے لوگوں کا خیال رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی